بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اس فرسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس کا کلاس نائنٹ یونٹ نمبر فائیو جو ہے الڈجبرک مینپلیشن اس الڈجبرک مینپلیشن کا مقصد کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں پوروز کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون سے مزید امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں تو الڈجبرک مینپلیشن الڈجبرا کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ الڈجبرا کسے کہتے ہیں تو الڈجبرا جو ہوتا ہے الڈجبرا بیسی کلی الڈجبرا ماتھمیٹکل ڈیوائیس اور ماتھمیٹکل ٹور مسلوس م対م شوق smart مجھوش ڈیوائی مطلب مطلب مانیپل Sabbath مام مویت و تلك آج آج جو اس میں مزید امپارٹن ٹاپکس ہیں اس میں چپٹر چپٹر فائیو مینپلیشن میں اس میں آپ کی ہے LCM HCF ٹھیک ہے اور ان کی پرادکٹس ہیں اور ان کا ریڈیوز فارم ہے آج جیسے کہیں گے سمپلیسٹ فارم ان فارمز کو ڈسکس کریں گے اس چپٹر میں آج ہم جو ڈسکس کرنے والے وہ ایکسرسائز 5.1 ایکسرسائز 5.1 کو ڈسکس کریں گے اس میں اس کا 5.1 کا جو ایکسرسائز ہے اس کا فرس پرابلم کیا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا آج اور اس کو مزید سال کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس میں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں تو تو ایکسرسائز 5.1 کا فرس پرابلم میں وہ ہے کہ کو ڈسکر صحمد لے iceberg find the HCF of the following expressions expressions by factorization method question kiya hai find the HCF of the following expressions by factorization method aya dekhthe first problem kiya hai first problem ye hai 72 2 x power 4 y power 5 z power 2 and an other number is given which is 120 x power 3 y power 6 z power 8 6 x power 3 x power 3 dot x x x x x کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائیسٹ ہائیسٹ کومن فیکٹر ابھی ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر فائنڈ کرنا ہے کس میتھرڈ میتھر سے وہ ہمیں میتھرڈ گیون ہے وہ ہے ہمارا فیکٹریزیشن میتھرڈ تو اس فیکٹریزیشن میتھرڈ ہم اس کو کس طرح سول کریں یہ لکھ لیتے ہیں سیونٹی ٹو ایکس پاور فور وائی پاور فائی زیڈ پاور ٹو اب سیونٹی ٹو کے پرائیم فیکٹریزیشن فائنڈ کریں سیونٹی ٹو پہ ٹو کا ٹیبل ٹو کا ٹیبل سیون ٹو کا ٹیبل ٹرک پہ ٹیین جان mieć ٹو کہ ٹیبل ٹی لمحے ٹی ٹھرے ٹی private ژ holes advertise وائی خونڈ 研ج اس طرح لکھ سکتے ہیں ٹو ملٹی بلائے ٹو ملٹی بلائے ٹو ملٹی بلائے ٹھری ملٹی بلائے ٹھری اور اس ایکس پاور فور کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ملٹی بلائے ایکس پاور ٹری ملٹی بلائے ایکس ملٹی بلائے وائی پاور فائیو ہے تو وائی پاور فائیو کو اسی طرح ہی لکھ دیں اور زیڈ پاور ٹو ہے تو زیڈ پاور ٹو کو بھی فلال اسی طرح لکھ لیں برنا اگر لکھنا آپ چاہیں تو ان کو مزید ایک ایک ڈجیٹ میں میں ان سے x y five time لکھ سکتے ہیں z x جو ہے وہ four time z جو ہے وہ two time اب ان سیم وے اب ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی کے فیکٹر نکال لیں ون ٹوئنٹی کے بھی فیکٹر ہم اسی طرح نکال لیں گے کہ ون ٹوئنٹی کے فیکٹر جیسے کہ two کا table one ٹوئنٹی پہ two کا table 12 پہ six time zero same two کا table 60 پہ 30 time two کا table 30 پہ 15 time two کا table two کا table 30 پہ نہیں جائے گا تو three کا table لگا دیکھیں three کا table 15 پہ five time اب five پہ three کا table بھی نہیں جائے گا five کا table five پہ one time اب تو means one ٹوئنٹی کے جو فیکٹر ہو جائیں گے وہ کیا ہوں گے two multiply two two three time ہے one two three آگے ہیں five پہل کے آگے three اور آگے five اب آگے کیا کریں کہ بھاگی جو variable ہے x power three تو اس کو x power three ہم لکھ لیتے ہیں y power six ہے y power five اور six one کر لیتے ہیں z power eight ہے تو z power two اور z power four کر لیتے ہیں ہمیں ڈیئیس تو z power three ہمیں ڈیسیجھے جانوان میں سے بھی نمبر گیون ہوگے ان میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی کون سے ملے نمبر س Dallas نمبر ہیں وہ جو سام نمبر ہوں گے ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ کلاتی ہے اے چی ایف ہمارے تو جیک ہے یہ ٹو جو ہے وہ ٹو ہوں ٹوڈ گوے یا ٹو یٹو کابی چو ہوں ڈیٹو کابی ایک تو یہ ہو گیا پھر اب دیکھیں اگن جو 72 کا فیکٹر 2 بھی ہے 120 کا بھی تو وہ بھی ہو جائے گا اگن 72 کا بھی فیکٹر ہے اور 120 کا بھی ہو گیا اب 72 کا فیکٹر دوسرا ہے 3 اور 120 کا فیکٹر ہے 3 تو اسی ہم اس طرح کرتے جائیں گے HCF کے لیے کیا کریں گے جو پرادکٹس 2 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 2 اور دوسرا 3 آگے دیکھیں 72 میں 3 ہے اور 120 میں 5 میں 5 ہے تو اس لیے ہم یہ common جو ہے وہ 3 اور 5 نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے فیلال اب x power 3 اور x power 1 تو اس میں 120 والے فیکٹر میں دیکھیں x power 3 means x power 3 بھی common ہے دونوں numbers میں ہے y power 5 اور یہاں پہ بھی ہے y power 5 means دوسرا جو common فیکٹر ہے وہ ہے y power 5 تیسرا z power 2 اور یہاں پہ بھی z power 2 ہے تو یہ ہو گیا z power 2 اب پرادکٹ فائنڈ کرنے hc 2 to the 4 4 to the 8 8 3 to 24 24 x power 3 y power 5 z power 2 اسی طرح ہم کسی بھی پرابلم کے اس کے ڈیسی اے فائنڈ کر سکتے ہیں بائی فیکٹرزیشن میتھرڈ اور اسی طرح ہم اسی بھی پرابلم کو سول کریں گے مزید ہم ڈیسی ایکس لیکچر میں اس کے ایکسیس 5.1 کے پرابلم کے ڈسکس کریں گے پرابلمس کو اور اگر آپ کو پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ پی ڈی اے میں پرابلم چاہیے تو وہ لنک دے رہے ہیں اس لنک سے آپ جا کے وہ وزٹ کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں باہر سے تینک یو اللہ